کیونکہ خود میں مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے عمل سے تبلیغ کرو اپنے گردار سے تبلیغ کرو ہر نئے مبلک کے لئے ضروری ہے اپنے عمل سے پہلے تبلیغ کریں اخلاق سے تبلیغ کریں گردار سے تبلیغ کریں اور یہ عمل سے تبلیغ اس زبان والی تبلیغ سے زیادہ اثر ہمارے مولانا ہیں کراچی میں بھی رہے ہمارے مدرسیدیہ مولانا ولایت کو اٹھا کرتے ہیں ایک گاؤں کے پورا گاؤں شیعہ کر کے ہیں اور اب لوگ اس کا اتنا اعترام اس کی جوتی اعترام سے رکھی ہوئی انہوں نے میں نے کہا کہا بلایت کیوں نہیں جاتے وہاں کہا کہا وہ کہہ رہے ہیں مسجد بنا کے تو میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے مسجد کاظر بنا کے تو کردار سے تبلیغ کریں پورا گاؤں شیعہ بھی ہو گئے اور اعترام یہ کہ ان کی جوتی تبرکن رکھی ہوئی ہے کہ مولانا تو نہیں آتے ان کی جوتی ہے مارک اس کردار سے تبلیغ کریں بچہم ہے سیاسی شعور بہت زیادہ میں یہ ایک دو نکتے آپ کا بہت دیا لیکن یہ بہترین توفہ ہے اگر آپ اس پر عمل کریں یہ چیزیں بہترین موفق ترین عالم دین مبلک کے لیے مومن کے لیے دشمن کو سمجھیں دشمن شناسی یہ سیاسی شعور کے ایک حصہ ہے ابھی انقلاب نہیں آیا تھا امام خمینی کا نام بھی ہم نے نہیں سنا تھا مگر امریکہ کیسے کام کرتے ہیں ہمارا گاؤں چھوٹا سا گاؤں دادو ایک چھوٹا شہر ہے وہاں ایک عالم نما شخص آیا عربی بہت اچھی بولتا تھا کہتا تھا ایران میں ایک عالم پیدا ہوا ہے اس نے سنت پیمبر کو واجب کو ختم کر دیا چار رکعت کو اس نے دو رکعت بنا دیا کہ دو رکعت نماد پڑتا وہ کون ہے امام خمینی کا نام دیا وہ امام خمینی کا جو مسئلہ ہے بڑے شہروں کا وہ امام خمینی کا نہیں کہی بھی ہے بڑے شہر میں اگر آپ رہتے ہیں تہران بڑے مزرک شہر اس میں نماز قصر ہے وہ مسئلہ اس نے اس راہم تو چھوٹی تھی انہیں کہیے تو بھائی بلکل یہ خطرنا کا آدمی ہے چار رکعت دور بنا دیا ابھی انقلاب بھی نہیں آیا تھا یعنی امریکہ کو بتا تھا یہ انسان شعور دے رہا ہے ایک دن آ جائے گا اس نے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے چھوٹے گاؤں میں تو بڑے شہروں میں کیا پھر ہم ایراک کا ویزا لینے گئے تھا جی وہ بھی پڑے لکھے جاہل سمجھیں وہ کیا امام خمینی کی کتاب لے کر رہے تقریر اب ہم تو اس طرح سے پہلے پاکستانوں کے سیاست یہ تو معاوی کا کام ہے ہم علی والے سیاست نہیں کرتے سیاست دین سے لگ انہوں نے آکے ویزا دینے سے پہلے امام خمینی کی تقریر آنشور کے دن مساری سیاست کی تھی ہم نے کہیے کتنا عالم دین ہے بجائے مسائل پڑھنے یہاں سیاسی باتیں کر رہے ہیں ہمارا برین واش کر دی ہے دشمن کہاں ابھی انقلاب آیا بھی نہیں ہے آپ سمجھیں اور ہم سادھا لوگ استعمال ہو جاتے ہیں یہاں یہ کیسا مولوی آج تو رونے کی رات ہے پیٹنے کی رات ہے یہ سیاسی باتیں کر رہا ہے حکومت کی باتیں کر رہا ہے کیونکہ ہم یہی سکھایا کہ سیاست نہیں ہے عزیز ہو یہ سب سے بڑی سادش تھی سیاست الگ ہے دین امام خمینی نے آکھ اس کو ختم کیا ہاں سیاست الگ یعنی حکومت ہمیشہ شرابی زانی بدماش ان کی حکومت ہے اور دوسری سادش خوضے کی اندر رہے اس کو آگا فاضل انکرانی نے ختم کیا خوضے والوں سے جب پوچھتے تھے پہلے یعنی یہ پہلے کی بات بیس سال پہلے کی بات کر رہا ہے کیونکہ آپ امتحان کیوں نہیں لیتے کوئی ٹائم ٹیبل کیوں نہیں بناتے تو خوضے کا نعرہ تھا ہماری بدنظمی میں نظم ہے بدنظمی میں نظم ہے یہ عام نعرہ تو آگا فاضل انکرانی نے آگے اس کو انہلائز دیا اس کو آپریشن دیا کہ بدنظمی میں کوئی نظم ہو سکتا ہے یہ دیکھیں بدنظمی میں ایک مرتبہ اچھلے سارمات بڑی امام دو بڑی سہادشوں کا ہم شکار رہے ہیں دیکھیں ہلک ہے سیاست ہلک ہے اور بدنظمی میں نظم ہے دیکھو تھا بدنظمی میں نظم کیسے ہو سکتا ہے اور آپ پتہ ہیں کہ جب امام خمینی نے انقلاب کے تقریب میں پانچ سال بات کہا کہ بھئی سب سے امتحان لو بولیوں سے امتحان لو تو ہمارے پرانے علماء نے جلوس نکالا ولا تجسسو ولا تجسسو جاسوسی نہیں کرو ہم پڑھتے نہیں پڑھتے آپ کا تو نہیں کہتے امام دمانہ کو کہتے ہیں جو جب تمہیں آپ یہ اہم ترین مسائل تھے جو انقلاب نے حل کی ہے مسائل cancers ہمาม اربrą ہم سلام ہم سلام ہمیں ہم ہمم ہم ہم موسیقی